رومی راہب کی علمی شکست اولی اکرام نے لکھا ہے کہ اموی خلیفہ حشام بن عبد الملک کا دربار آ راستہ ہے عمرہ اور وزرہ سب درجہ بدرجہ نششتوں پر براجمان ہیں علماء دین کی موجود کی بھی خلیفہ حشام بن عبد الملک کی اسلام سے رقبت اور بابستقی کو ظاہر کرتی ہے ایک رومی راہب خلیفہ حشام کے دربار میں شرف باریہ بھی طلب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ذہن میں چند علمی سوالات ہیں جنہیں علماء اسلام کے سامنے پیش کر کے اپنی ذہنی الجھنوں کا علاج چاہتا ہوں عیسائی اور یہودی اہل کمال تو مجھے مطمئن نہ کر سکے حشام نے کسی تردد اور فکر کے بغیر رومی راہب کو اپنی دربار میں طلب کر لیا اور کہا کہ اسلام کی آغوش بہت وسیع ہے وہ بسد شوق اپنے اقلی مسائل مسلمانوں کے سامنے پیش کرے اس کو کسی بھی مرحلے پر مایوسی نہیں ہوگی رومی راہب نے دربار میں داخل ہو کر صورتحال کو بالکل بدل دیا مطمئن و تجسس چہروں پر نفرت و غزب کی لکیر ابری رومی راہب نے خلیفہ حشام کو مخاطب کر کے کہا اے مسلمانوں کے جلیل قدر خلیفہ کیا تو خدا واحد پر مکمل یقین رکھتا ہے اگر تمہارا جواب ہاں میں ہے تو پھر میں تمہاری وساطت سے خدا کے ماننے والوں سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ ان کے سوا خدا کی ذات کو سمجھنے والا دوسرا روئے زمین پر موجود نہیں حشام راہب کے تیور دیکھ کر سمجھ گیا کہ وہ تو مناظرہ آراستہ کرنا چاہتا ہے پھر بھی اس نے ضبط سے کام لیا اور رومی راہب کو اپنے شکوک و شبہت بیان کرنے کی اجازت دے دی رومی راہب نے کہا میں تین سوال کروں گا اور ہر سوال کا جواب عقلی دلیل سے ہونا چاہیے پہلا سوال میں جاننا چاہتا ہوں کہ خدا سے پہلے کون تھا دوسرا سوال خدا کا رخ کس طرف ہے تیسرا سوال خدا اس وقت کیا کر رہا ہے تینوں سوال اپنی ظاہرے صورت میں ہی مسلمانوں کے لیے چیلنج تھے دربار میں موجود برگزیدہ ہستیوں نے رومی راہب کو واضح طور پر کہہ دیا کہ ہم ایک خدا پر یقین رکھتے ہیں ہمارے نزدیک اول و آخر خدا ہے ہم اس بحث میں نہیں علشتے کہ خدا سے پہلے کون تھا اور آخر میں کون ہوگا اور یہ کہ وجود باری تعالی انسانی حیثیت نہیں رکھتا کہ ہم اس کے چہرے کی سندھ کا اندازہ کر سکیں مزید یہ کہ خدا کو انسان اپنی ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ خدا اللہ محدود ہے اور انسانی آنکھ محدود لہذا خدا کا ہر فعل انسانی حلقہ چشم کی دسترس سے باہر ہے مگر رومی راہب ان جوابات سے ہرگز مطمئن نہ ہوا اور کہنے لگا اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ تم مسلمان خدا پر اندھا یقین لگتے ہو لہذا تمہارا یہ دعویٰ کہ مسلمان اس زمین پر خدا کو سب سے زیادہ جاننے والی مخلوق ہے کھوکلا اور بے دلیل ہے میں تو اس خیال سے دمشق آیا تھا کہ اگر مسلمانوں نے عقل کے آئینے میں میرے سوالات کے جواب دے دیئے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا مگر افسوس ایسا نہ ہو سکا اس قوم سے مخاطب ہوا جو خود بھی بے خبر ہے تو وہ مجھے کیا با خبر کرے گی رومی راہب کی ان باتوں سے ہرشام کے دربار میں سکوت چھا گیا مگر ہرشام نے انتہائی تحمل اور برد بارے سے راہب کو متوجہ کیا کہ اگرچہ فی الوقت مسلمان علماء ایک غیر مسلم کو مطمئن نہیں کر سکے لیکن مملکت اسلامیہ صرف دمشق تک ہی محدود نہیں ہے ابھی اسلامی دنیا میں بے شمار ایسے اہل علم موجود ہیں جو ان سوالات کا جواب عقل دلائل سے دیں گے لہٰذا جب تک رومی راہب کو تسکین نہ ہو وہ دمشق میں ہی قیام کرے اس دوران رومی راہب تو بطور شاہی مہمان کے سرکاری امارات میں گھوم پھر کر اپنے سوالات دورہ دورہ کے لوگوں کے ذہنوں کو الجاتا رہا اور ہرشام بن عبد الملک دوسرے علماء سے رجوع کرتا رہا مگر وہی ڈھاک کے تین پات معاملہ سلجنے میں نہ آیا ہرشام پر عجیب مایوس کن اور اس طرح بھی کیفیت تاری ہو گئی نہ تو وہ رومی راہب کو ہلاک کر سکتا تھا کیونکہ یہ اسلامی عدل کے منافی تھا اور نہ ہی وہ اسے اسلامی مملکت سے باہر نکال سکتا تھا یہ مسلم علماء کی شکست تھی وہ صرف اس یقین پر لمحہ بلمحہ گزار رہا تھا کہ خدا تعالیٰ اپنی خدائی کے نظارہ تو ضرور کروائے گا جب رومی راہب اپنے تمام طرف فلسفے کے ساتھ زندہ درگور ہوگا پھر کسی شخص نے سر دربار اٹھ کر امیر المومنین ہرشام سے گزارش کی کہ کوفہ کی ایک نوجوان تاجر کو بھی طلب کر کے دیکھیں جو اپنے علم اور عقل کی بدولت خوشک اور بنجر زمینوں کو سہراب کرتا ہے ہرشام کے لئے یہ مقام حیرت کا تھا کہ کوفہ کا نوجوان تاجر رومی راہب کو مطمئن کرے گا مگر جب امام حمد بن ابی سلمان رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے نوجوان کا تعرف بطور شاگر کروایا گیا تو ہرشام نے مطمئن لہجے میں کہا میں رومی راہب کو شکست خوردہ دیکھنے کے لئے مملکت اسلامیہ کے ایک ایک فرد کو دربار میں بلانے کو تیار ہوں مگر مسلمان علمہ کو آجز نہیں دیکھ سکتا پھر ہرشام نے اجازت دی کہ کوفہ کی اس نوجوان کو انتہائی عزت و احترام کے ساتھ دربار میں لائے جائے سرکاری حکم کی دیر تھی کہ ہرکار برق ربطاری سے کوفہ پہنچ گئے اور اس نوجوان کو اس کی والدہ اور استاد گرامی امام حمد رحمت اللہ علیہ کی دعاوں کے سائے میں بسد احترام دمشق لے آئے دربار خلافت میں ہر شخص حیران تھا کہ رومی راہب جیسے جہاں دیدہ اور پیچیدہ انسان کے سوالات کا جواب یہ پچیس سالہ نوجوان کیوں کر دے سکے گا لیکن اس باوقار نوجوان نے جو اپنی ظاہری وضاقتہ سے ہی علم کا پیکر نظر آتا تھا جب دربار میں خلیفہ اور دیگر حاضرین کو اسلامی انداز میں سلام کیا تو دیکھنے والے مسہور ہو گئے خلیفہ حشام نے اس کوفی نوجوان کو مخاطب کر کے کہا دمشق کے کچھ لوگ تمہاری ذہانت کے قائل ہیں میں ذاتی طور پر تو تم سے واقف نہیں پھر بھی ایک مسلمان کی حیثیت سے تمہارا فرض ہے کہ تم ہمارے مہمان رومی راہب کے سوالات کے جواب اقل کی روشنی میں دے کر سابقہ تمام علماء دین کو سرخ رو کرو تمام اہل دمشق کے دل اور دعائیں تمہارے ساتھ ہیں اور نظرے تمہارے جانب ہیں آگے بڑھو اور اسلام کو سرخ رو کرو اس وقت حشام کے دربار میں دائیں جانب مملکت کے سرکردہ زیر زمین بیٹھے تھے اور بائیں جانب رومی راہب سراپا تکبر و غرور بنا بٹھا تھا حشام کا حکم پاتے ہی تاریخ آدم کا یہ ذہن تری نوجوان خلیفہ کے نشست کے روبرو آ کھڑا ہوا اور رومی راہب سے یوں گویا ہوا محترم راہب اگرچہ ہم دونوں کی منزلیں جدہ جدہ ہیں مگر علم دنیا کے ہر انسان کا ورثہ ہے لہذا علم کے حوالے سے میرے اور آپ کے درمیان ہر وقت گفتگو ہو سکتی ہے میرے خواہش ہے کہ خدا بزرگو برطر مجھ کم علم کے ذریعے آپ کی مشکل کشائے کرے اور مزید یہ کہ میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ فیل وقت آپ مجھ سے کسی چیز کی طلب رکھتے ہیں اور سائل ہیں طلب کرنے والے کا انداز ہرگز نہیں ہوتا کہ مانگنے والا اپنی نشست پر اتمنان سے بیٹھا رہے اور دینے والا کھڑا رہے جیسے وہ خود سائل ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے مجلس عمل میں اس روایت کو زندہ و تابندہ دیکھا ہے لہذا آپ اپنی نشست سے اتر کر میری جگر پر کھڑے ہو جائیں رومی راہب پر تو جیسے سکتہ تاری ہو گیا وہ اس جرت گفتار کی تاب نہ لاسکا اور اپنی جگر چھوڑ کر نیچے اتر آیا نوجوان نے باوقار اور آہستہ سے چلتے ہوئے رومی راہب کی جگر لے کر کہا اب آپ اپنے سبلہ دورائے میں توفیق الہی کے ذریعے جواب دینے کی کوشش کروں گا دربارے خلافت میں ایسا سناٹہ تھا کہ سانس کی آواز بھی ساف سنائی دیتی تھی اس سناٹے میں راہب کی آواز ابری خدا سے پہلے کون تھا آدات کو شمار کرو نوجوان نے ایک لمحہ سوچے بغر جواب دیا راہب کا مطمئن چہرہ جو اپنے خیالات میں کوفی تاجر کو بھی دی کر علماء اسلام کی طرح شکست خوردہ دیکھ رہا تھا مسترب ہو گیا راہب نے احتجاجی نظروں سے نوجوان کو دیکھا اور آداد و شمار کرنے لگا ابھی دست تک ہی پہنچا تھا کہ نوجوان نے کہا یہ گندی کا عام طریقہ ہے میں ایک سے پہلے کا عدد جاننا چاہتا ہوں راہب نے گھبرا کر کہا کیسی دیوانگی ہے کوئی انسان ایک سے پہلے کا عدد شمار نہیں کر سکتا ایک سے پہلے کوئی دوسرا عدد نہیں ہے نوجوان نے کہا یقیناً موجود ہے راہب نے کہا ہرگز نہیں تو دوسرا سوال کریں آپ کے پہلے سوال کا جواب دے دیا گیا ہے نوجوان نے نہایت بردباری سے کہا رومی راہب اس صورتحال کے لیے ہرگز تیار نہ تھا وہ بہت جھلایا سٹ پٹایا اور بدحواسی سے بولا ابھی پہلے سوال کا جواب نہیں ہوا نوجوان نے عالمانہ وقار سے کہا جب ایک سے پہلے بھی ایک ہی ہے تو پھر خدا سے پہلے بھی خدا ہی تھا رومی راہب نے اپنی شکست خوردہ آواز پر قابو پا کر کہا یہ تو معمولی سوال تھا میں یہ جاننا چاہتا ہوں خدا کا رخ کس سمت ہے نوجوان نے راہب کو ہر طرح سے مطمئن کرنا چاہا کہ خدا کی ذات اپنی قدرت میں لا محدود ہے اور اس کا رخ کسی ایک جانب نہیں خدا ہر جگہ ہر وقت موجود ہے اور اس کا نورانی رخ ہر جگہ نگران ہے مگر جب راہب عملی ثبوت پر بزد ہوا تو کوفی نوجوان تاجن نے دربارہ ہر شام میں مومی شما جلا کر ایک بلن جگہ پر رکھی اور راہب کو شما کا رخ متعین کرنے کو کہا راہب نے کاپتی ہوئی آواز میں کہا شما کا کوئی رخ متعین نہیں کیا جا سکتا اس کی روشنی چاروں طرف ہے کوئی شخص اس روشنی کو قید نہیں کر سکتا جب ایک معمولی شما کا رخ متعین کرنا ناممکن ہے تو پھر اس ذات باری کا رخ کیسے متعین کیا جا سکتا ہے وہ تو نور ہی نور ہے خدا کی ذات کے لئے شما کی مثال ایک حقین مثال ہے لیکن معزز مہمان ہر چیز کو عالم اسباب میں دیکھنے کی خواہش مند ہے اس لئے یہ شما کی تشبیح دینا پڑی جس طرح شما کا رخ چاروں طرف ہے اسی طرح خداوند زلجلال کا رخ بھی ہر طرف موجود ہے اب آپ تیسرا سوال کریں نوجوان نے رومی راہب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا نوجوان کی اقلی دسترس نے یہاں رومی راہب کو شرمساری اور ندامت کے گہرے کوئے میں پھیک دیا وہاں دربار میں موجود ہر شخص کو نوجوان کی قصیدہ گوئی پر مجبور کر دیا ہر شخص خلیفہ سمیت انتہائی پرجوش تھا مگر راہب نے مایوسی پر قابو پاتے ہوئے تیسرا سوال کیا خدا اس وقت کیا کر رہا ہے وضاحت کے لئے راہب نے سور بقرہ کی آیت کریمہ کا حوالہ دیا خدا ہر وقت بیدار رہتا ہے اسے ام نہیں آتی وہ ہر لمحہ کائنات کے کاموں میں صرف کرتا ہے جب خدا اتنا فعال ہے تو پھر فی الوقت اس کی کیا مصروفیت ہے نوجوان نے انتہائی تحمل سے جواب دیا خدا زلجلال کی ذات فعال ہے مگر خدا کی متحرک رہنے کی مثال کسی جاندار سے نہیں دی جا سکتی خدا کا عمل عمل خاص ہے جس کو ہم رسم دنیا کے پیرائے میں بیان نہیں کر سکتے خدا کی برطری اپنی مخلوق پر اسی طرح ہے کہ وہ جو ظاہری سے بینیاز ہے اور جب خدا کا وجود مادی نہیں تو انسانی آنکھ اس خالق کائنات کا تصور نہیں کر سکتی اور جہاں تصور ہی نہ بہن سکے وہاں عمل کا تائین کرنا ممکن نہیں رومی راہب نے ڈوپتے ہوئے تنکے کا سارا لے کر پرجوش لہجے میں کہا مجھے اس سے غرض نہیں کہ خدا کی تجسیم ظاہری بات نہیں کیا ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں خدا اس وقت کیا کر رہا ہے نوجوان نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بہت سکن سے جواب دیا کچھ دیر سے میرا خدا اس کام میں مصروف تھا کہ آپ جیسے معزز اور محترم شخص کو درباری نشست سے اتار کر فرش پر کھڑا کر دیا تھا اور کوفہ کے ایک عام نوجوان کو خلیفہ وقت کے برابر بیٹھنے کا عزاز بخشا تھا اور اب میرے خدا کی نئی مصروفیت یہ ہے کہ اس نے روم کے عظیم دانشور کو ایک معمولی علم رکھنے والے طالب علم کے سامنے آجز کر دیا ہے یہ نوجوان جس نے دربار میں موجود نا صرف ہزاروں افراد کو مطمئن کیا بلکہ تمام ملت اسلامیہ کو کفر و شرک کے انجانے وسوسوں سے نجات دلائی اور حشام بن عبد الملک نے برملہ کہا اے زکی و فہم نوجوان تم نے عقل پرستوں کے خاردامنوں کو بڑھ دیا ہے دنیا اسلام تم پر ہمیشہ فخر کرے گی یہ کوفہ کا نوجوان تاجر کون تھا جس کے استدلال سے ایک غیر مسلم کے ہوش و خرد کا تلسم پارا پارا ہو گیا علم و عمل کے خزانے سے معمول نوجوان کوفہ کا باشندہ امام حمد بن سلمان رحمت اللہ علیہ کے شاگرد زوتی کے پوتے نومان بن ثابت تھے جو تمام عالم اسلام میں امام ابو حنیفہ امام آزم کے نام سے مشہور ہیں